تبروج اموم کے اندر ساری باتیں آگئی تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى قدیم جاہِلِيَت کے زمانے کی طرح جس طرح عورتیں باہر نکلا کرتی تھی اس طرح بندھن کر کے مت نکلو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِذُ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِعِنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اب بندھن کر کے ایک چیز سے منع کر دیا گیا لَا تَبَرَّجْنَ منع کر دیا گیا آلٹینیٹیف کیا ہے باہر نہ نکلو بندھن کر کے آلٹینیٹیف کیا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ گھروں کے اندر نماز قائم کرو وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة دو صدق و خیرات کرو وَآتِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اور اس کے رسول کی اطاحت کرو اس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيذِبَانْكُمُ الرِّشَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيْطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا نماز قائم کرو زکاة دو صدق و خیرات کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاحت کرو اور آگے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُوْيُتِكُنَّ مِنَ آیَاتِ اللَّهُ الْحِكْمَةِ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے کتاب اور حکمت یعنی کتاب و سنت کو یاد کرو اس کو بیان کرو وَذْكُرْنَا بیان کرو یاد کرو قرآن اور حدیث کو اس بات کا حکم ہے یہ الْتِنِنِٹِو ہے تب تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی بڑی بوڑھیاں پہلے بچوں کو لوریاں دے کر سناتے تھے سلاتی تھیں بچے شام کے وقت ان کے اردگرد آ کر بیڑی جاتے تھے اور یہ بوڑھیاں نبیوں کے قصے سناتی تھیں صحابے کرام کے قصے سناتی تھیں اور بچہ جب اونگھنے لگتا تھا اور اونگھتے ہوئے اچانک بیدار ہوتا تھا تو دادی اممہ بولتی تھی بیٹے کیا ہوا کہا کہ میں ابو بکر صدیق جیسا بنوں گا ایک بلتا ابو جہل کمار ڈالوں گا یہ جذبات پیدا ہوتے تھے بچوں کے اندر آج دادی ماں اپنے کمرے میں تذبیر یہ بیٹی رہتی ہیں پڑھتی رہتی ہیں حالانکہ اس تذبیر کا کوئی ثبوت نہیں ہے انگلیوں کو پر تذبیر گھننا چاہیے